بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم دنیا کے زہریلے ترین جانوروں پر بننے والی اس ویڈیو سریز کے تیسرے حصے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نمبر ایک کوسٹل ٹائپن ان لینڈ ٹائپن کی طرح یہ سام بھی بہت ہی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ یہ سام کسی کو کٹ جائیں تو علاج نہ ملنے پر موت یقینی ہوتی ہے اور وہ بھی صرف آدھے گھنٹے کے اندر اس کے علاوہ ڈوبیس سیسنیک بھی بہت زیادہ زہریلہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام سمندری سامپوں میں یہ سامپ سب سے زیادہ زہریلہ ہوتا ہے اور اگر یہ کٹ جائے تو انسان نہ تو بول سکتا ہے نہ ہی کوئی چیز نگل سکتا ہے اور اس کی نظر دھندلا جاتی ہے اور پھر آخر کار موت واقع ہو جاتی ہے سامپوں میں بوم سلینگ بھی کافی زہریلہ ہوتا ہے اور اس کا زہر ہیما ٹاکسک ہوتا ہے یعنی کہ اگر یہ سامپ کٹ جائے تو انسان کا خون جمتا نہیں ہے اور خون زخم سے بہتا ہی رہتا ہے ایک حوصلہ افضاء بات یہ ہے کہ اس سامپ کا زہر بہت ہی آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے جس وجہ سے ہسپیٹل تک پہنچ پانا اور علاج ہونا قدر ممکن ہو جاتا ہے کریٹ کی بات کی جائے تو یہ سامپ بھی بے حد خطرناک ہے اور اس کے خطرناک ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کا زہر تو ہے ہی لیکن یہ بات زیادہ خطرناک ہے کہ اگر یہ سامپ خدا نہ خواستہ کسی انسان کو کٹ جائے تو بالکل درد ہی نہیں ہوتا حتی کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ کسی سوئے ہوئے انسان کو کٹ جائے تو اس انسان کی نین بھی نہیں ٹوٹے گی اس سامپ کا زہر بھی سلو ایکٹنگ ہے اور اس کے کٹنے سے چار سے آٹھ گھنٹوں کے اندر موت واقع ہو جاتی ہے پاکستان میں بھی یہ سامپ موجود ہیں اور پاکستان میں اکثر انسانوں کی اموات انہی سامپوں کے کٹنے سے ہوتی ہیں اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ سست رفتار جانور بھی زہریلے ہوتے ہیں تو شاید آپ یقین نہ کریں لیکن یہ سنیل عام زہریلے جانوروں کے برعکس بہت ہی زیادہ زہریلی ہے اور اس سنیل کے زہر کا صرف ایک کترہ بیس انسانوں کو عبدی نیند سلا سکتا ہے یہ سنیلز بھی عام سنیلز کی طرح بہت ہی آہستہ حرکت کرتی ہیں اسی وجہ سے ہی شاید قدرت نے ان کو اپنی حفاظت کے لیے اتنا خطرناک زہر دے رکھا ہے اس سنیل کے دانت عام جانوروں کے دانتوں کی طرح نہیں ہوتے اور یہ دانتیں خاص طرح بنے ہوتے ہیں تاکہ یہ زہر کو شکار کے جسم کے اندر تک پہنچا سکیں اس کے دانتوں کو سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں ریڈیولا کہتے ہیں اور یہ دانت ایک ویٹ سوٹ کے اندر بھی پینٹریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈائیورز بھی اس سنیل کے حملے سے بچ نہیں سکتے ایک انسان کی موت کے لیے اس سنیل کے زہر کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہی کافی ہوتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس سنیل کا زہر انسانوں کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی اپنی حفاظت اور اس کو شکار میں مدد دینے کے لیے ہے احتیاط کے طور پر بس اتنی بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ اگر یہ آپ کو کہیں بھی نظر آئے تو اسے خوبصورت سمجھ کر ہاتھ نہ لگیں اگرچہ یہ اکٹوپس صرف ایک گولف بال جتنا چھوٹا ہے لیکن اس میں موجود زہر اس کو دنیا کے خطرناک ترین جانوروں کی صفحے اول میں لا کھڑا کر دیتا ہے یہ اکٹوپس جس بھی بدقسمت شخص کو کاٹتا ہے اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی چیز کاٹ چکی ہے کیونکہ اس کے کاٹنے کا درد نہیں ہوتا اور یہی بات بہت خطرناک بھی ہے کیونکہ اگر انسان کو پتا ہی نہ چلے کہ اس کو کوئی چیز کاٹ گئی ہے تو اس کو علاج کروانے کے بارے میں بھی سوچ نہیں آئے گی اور یوں اس کی موت یقینی ہو جاتی ہے اس اکٹوپس میں اتنا زہر موجود ہے کہ یہ چھبیس طاقتور انسانوں کو مار دے اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس اکٹوپس کے زہر کا آج تک کوئی بھی تریاک تریافت نہیں ہوا جس وجہ سے اس کے کاٹے ہوئے مریض کے بچنے کے بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں ان اکٹوپس پر بلو کلر کے رنگز موجود ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کو سمندر کی سطح پر موجود مٹی کے اگینس پہچاننا آسان ہو جاتا ہے اور یوں اسے دور رہا جا سکتا ہے اس اکٹوپس کے زہر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ چھبیس لوگوں کو مار سکتا ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر یہ کسی انسان کو کار جائے تو دس منٹ کے اندر ہی انسان کا ریسپیریٹری سسٹم فیل ہو جاتا ہے اور اگلے تیس منٹس میں انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے یہ اکٹوپس بہر اوکیانوس میں جاپان سے اسٹریلیا تک سمندروں میں دیکھا جا سکتا ہے نمبر چار باکس جیلی فش دنیا کے سب سے زہریلے جانور کی اگر بات کی جائے تو وہ باکس جیلی فش ہی ہے باکس جیلی فش ایشیا اور اسٹریلیا کے سمندری پانیوں میں پائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر یہ کاٹ جائے تو بچنے کے بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں باکس جیلی فش کے کاٹنے سے بہت ہی زیادہ درد بھی ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو ہی یہ انسان کو کاٹتی ہے تو بے پناہ درد کی وجہ سے انسان کی پہاڑی شاک میں چلی جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ انسان ساحل تک پہنچے انسان کا ہرٹ فیل ہو جاتا ہے اور یوں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے ماہرین کہتے ہیں کہ اس ایک جیلی فش کا زہر مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ